آپ کے دونوں مہمانوں نے یہی اور یہ کسی شیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے لیکن انہوں نے یہی اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ماحول اس وقت انوائرنمنٹ اس طرح کی ہے کہ تحریک انصاف کو ایکسفلوڈ کرنے کی بھرپورش جو ہے وہ کوشش کی جارہی ہے کیا پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے کی مکمل اجازت ہوگی لیول پلائنگ فیلڈ ہوگا کیا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی کیمپین سٹارٹ کرے گی یہ جو ایک سو اکتالیس میں سے ان کو انہوں نے حساب لگایا ہے کہ ایک سو بی سیٹے بلیں گی یہ مجھے ممکن نہیں لگ رہا ہے کسی بھی صورت ممکن نہیں لگ رہا ہے یہ ان کے اندازے ہیں اقدام لیا جائے تو یا تو اس پہ اجازت نہیں ملتی اور عدالت حکم بھی دیتی ہے تب ہی اجازت نہیں ملتی اور اگر کوئی اس پہ کوئی اس قسم کا اقدام لیتا بھی ہے تو پلیس اس پہ دعویٰ بول دیتی ہے اور اس کو منتشر کر دیتی ہے اور اس کے کسی قسم کے سیاسی اجتماع کو جو ہے وہ منقد نہیں ہونے دیتی رانہ ساناؤلہ صاحب کہہ کہ وہ ایک سو بی سیٹے دے رہے ہیں ایک سو اکتالیس میں سے تو پھر وہ ان کو کیا مدائقہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم دو سو بیاری سیٹیں سالی کے سالی جو ہیں اس کی ہمیں جیت رہے ہیں قومی سمجل میں اور کوئی نہیں آ رہے ہیں ہم ہی آ رہے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ پجاب میں پچاس سے زیادہ سیٹیں بھی لے سکے کہ پچاس سے کامی سیٹیں شاہد ان کو ملیں اس بار نہیں ملے گی آپ دیکھئے نا کبھی وہ ایم جی ام کے ساتھ بھی اتحاد کرے ہیں وہ بلوچستان بھی جا رہے ہیں کیونکہ اگر وہ اگر رانہ ساناؤلہ صاحب کی بات درست ہوتی تو ان کو پھر باقی کوئی اتحاد کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی اگر ایک سو بیس سیٹیں ان کو پنجاب سے مل رہی تھیں ان کے پاس وہ بیگج ہے ان دونوں پارٹیز کے پاس اس کے سولہ مہینے انہوں نے حکومت جو چلائی اس میں جس طرح سے انہوں نے مہنگائی کا توفان برپا کیا اور پورے خطے میں جو ہے سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ایون سری لنکا سے بھی زیادہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رانہ ساناؤلہ نے دعا کیا ہے کہ ہم پنجاب میں ایک سو بیس سیٹیں آرام سے نکالیں گے اس پر پی ٹی آئی کے سینئر رینما برید اقوال نے کہا کہ اگر انہیں اپنی پاپولیرٹی پر اتنا یقین ہے تو کیوں پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈون کر رہے ہیں کیوں باب سے اتحاد کر رہے ہیں اس کی اتاہیت سینئر تذیرکار نظیر لغاری اور رضا روی نے بھی کی آج شو میں تینوں میں مانوں نے نون لی کو ایسا بھی نکاب کیا کے مزا آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ایک پارٹی کے بالے میں عمومی تاثر یہ بن گیا ہے کہ وہ لادلہ پلس کے طور پر الیکشن میں آئی ہے یا سپر لادلہ کے طور پر الیکشن میں آ رہی ہے اور ایک پارٹی جو ہے اس نے مچھی سے جلسہ شروع کیا ہے پر پارکر میں ہم نے ایسا جلسہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہے اور وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں دور دراز علاقوں تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ لوگ سینکلوں کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں پہنچیں مچھی بہت ہی دور اپتازہ علاقہ ہے اگر کسی نے سینکلوں کا جغرافیہ دیکھا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ مچھی پہنچنا آسان نہیں ہے وہاں کے لوگ جس طرح سے پہنچے ہیں اور اید گرد کے لوگ اسلام کورٹ سے جھڑوں سے اور ساماروں سے اس طرح سے لوگ پہنچے ہیں تو میرے خیال میں ایک نگر پارکر سے تو ایک بڑا اعتماع بنائے یہاں سے پھر وہ اس کے بعد وہ چلے گئے تھے اپٹ آباد پھر مردان پھر پشاور جو انہوں نے جلسے کی ہیں اس طرح سے انتخابی مہم انہوں نے شروع کر دیا اور دوسری طرح دعویٰ ہے جناب رانہ سنولا صاحب کا کہ وہ ایک سو بیس سیٹے لے رہے ہیں ایک سو اکتالیس میں سے تو پھر وہ ان کو کیا مضائقہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم دو سو بیاریس سیٹیں سائلی کے سائلی جو ہیں اس کی ہمیں جیت رہے ہیں قومی سمجل میں اور کوئی نہیں آرہے ہیں ہم ہی آرہے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ مجاب میں پچاس سے زیادہ سیٹیں بھی لے سکیں کہ پچاس سے کمی سیٹیں شاید ان کو ملیں اس بار نہیں ملیں گی یہ جو ایک سو اکتالیس میں سے انہوں نے حساب لگایا ہوئے کہ ایک سو بیس سیٹیں ملیں گی یہ مجھے ممکن نہیں لگ رہا ہے کسی بھی صورت ممکن نہیں لگ رہا ہے یہ ان کے اندازے ہیں میں نے بات کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن لڑتی ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیلو میں ہوتے ہیں اور پارٹیاں الیکشن بھی لڑتی ہیں دنیا میں بھی ایسا ہوا ہے اور دھرڈ بارٹ میں عفوما ہوتا ہے اگر پی ٹی آئی کے سربراہ جیلو میں ہیں اور ان کی باقی پارٹی الیکشن لڑتی ہے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے لوگ جو ایک الیکشن میں آئیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک کابل ذکر پارٹی کے طور پر سامنے آ سکتی ہے ہمیں اس کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل ہی اگر وہ اس کے پاس ان کو الیکشن لنے کا موقع ملتا ہے اور ان کو امیدوار سامنے لانے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی ایک بڑی پارٹی ہوگی اچھا نظیر لگاری صاحب اگر نون لیگ مثال کے طور پر فرض کیا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتی ہے کسی کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے اور اس کے پاس آپشنز اگر رکھی جاتی ہیں دو ایک پیپلز پارٹی دوسری اس تحقہ میں پاکستان پارٹی چلے تیسری پارٹی پیٹی آئی بھی رکھ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں نون لیگ کس کے ساتھ اتحاد کرتی ہوئی دکھائی دے گی آپ کو پرٹیکلرلی ان پنجاب دیکھیں ایک تاثر آ چکا ہے ایک تاثر آ چکا ہے لادلہ پلس کا اور ایک تاثر آ چکا ہے کینگز پارٹی کا اور اگر اس طرح سے پارٹیاں مل کر حکومتیں بنانے لگیں گی تو یہی ہوگا کہ آپ جو بھی اس طرح جائے گا اس میں کیا ہے نہیں معلوم مگر دیکھتے ہیں ایک شیر ہے عبید العلیم کا علامہ اقبال کے پودے کے سامنے کسی اور کے شیر پڑھنا جو ہوجی عجیب لگ رہا ہے اس میں کیا ہے نہیں معلوم مگر دیکھتے ہیں جو بھی گیا اس کی طرف اس سے ہی منصوب آیا تو آپ دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ الیکشن میں ہوتا کیا ہے اور کس طرح سے کون لوگ جو ہیں آ کر سامنے کہ اس پوزیشن پڑھا کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے آنے کی بات ابھی صحیح اچھا رضا رومی صاحب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کیا کوئی ایک جماعت آپ کو اتنی اکثریت لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ بنا سکے جی شکریہ دیکھئے ابھی تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ ایک مجورٹی حاصل کر سکتے اس وقت جو عوام کا منڈیٹ کم از کم جو سرویز بھی ہوئے ہیں وہ تقسیم شدہ دکھائی دے رہا ہے سرویز میں پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی آگے رہی ہے باقی پارٹی سے لیکن وہ الیکشنز کے جو جن حالات میں ہو رہے ہیں اور جو اس وقت ایک جسے کرنا چاہیے انوائرمنٹ بنا دی گئی ہے اس میں مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپلارٹی جو ہے وہ ووٹس میں ٹرانسلیٹ ہو سکے گی اور یہی وجہ ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون جسکوں کے بہت امیدیں ہیں اور جیسے عبید لغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی نئے نئے لادلے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھئے نا کبھی وہ ایمکی ایم کے ساتھ بھی اتحاد کر رہے ہیں وہ بلوچستان بھی جا رہے ہیں کیونکہ اگر وہ اگر رانہ ساناؤلہ صاحب کی بات درست ہوتی تو ان کو پھر باقی کوئی اتحاد کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی اگر ایک سو بیس سیٹے ان کو پنجاب سے مل رہی تھی تو پھر تو وہ بہ آسانی ایک سمپل مجورٹی کے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کے گورنمنٹ بنا سکتے تھے لیکن اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے لیکن یہ یاد رہے کہ ابھی دو مہینے سے زیادہ کا وقت باقی ہے الیکشن میں اور یہ جو اگلے آنے والے ایک مہینہ ہے اس میں کافی حد تک یہ واضح ہو جائے گا کہ کیمپینز کس طرح کی چل رہی ہیں کیا پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے کی مکمل اجازت ہوگی لیول پلین فیلڈ ہوگا کیا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی کیمپینز سٹارٹ کرے گی تو یہ ابھی عوامل دیکھنے والے ہیں لیکن ایز آف ناؤ اگر آپ آج کا پوچھتی ہیں تو میرے ذاتی خیال ہے کہ کوئی مجورٹی کا چانس نہیں ہے نون لیگ کے لئے صحیح اچھا ولید اقبال صاحب حالات سازگار نہ ہونے کا شکوا پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے اس بیل از ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں جیسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا اور آج کا جو بیان بھی ہے پیپلز پارٹی یہ دعویٰ بھی کرتی نظر آتی ہے کہ ہم ہر طرح کے محول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو سر کیا پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی یہی بات کی جا سکتی ہے جی بالکل کی جا سکتی ہے جی اور سب سے پہلے تو میں الگاری صاحب کی نیک تمناہوں کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہوں نے میرا نام لیا میں سمجھتا ہوں کہ جیس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے کچھ ایک کسی جلسے میں یا کسی میٹنگ میں یہ کہا تھا پاکستان کی عوام سے مخاطب ہو کے کہ آپ اب ان پرانے آزمودہ لوگوں کو چھوڑیں آپ ان بابوں کو چھوڑیں میرے الفاظ ہی سمجھ لیکن وہ کیا یہی رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ ینگ بلڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس پروفیشنلز اور ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس نوجوان ہیں جو کہ ممکنہ طور پر امیدوار بن سکتے ہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت باقی تمام سیاسی جماعتوں کے برعکس پی ٹی آئی کو موقع نہیں دیا جا رہا جب بھی کوئی جلسہ تو دور کی بات ہے اب کورنی میٹنگ ورکرز کنونشن کی بھی یہ بھی کوئی اقدام دیا جائے تو یا تو اس پہ اجازت نہیں ملتی اور عدالت حکم بھی دیتی ہے تب ہی اجازت نہیں ملتی اور اگر کوئی اس پہ کوئی اس قسم کا اقدام لیتا بھی ہے تو پولیس اس پہ دعویٰ بول دیتی ہے اور اس کو منتشر کر دیتی ہے اور اس کے کسی قسم کے سیاسی اجتماع کو جو ہے وہ منقب نہیں ہونے دیتی تو یہ آپ کے دونوں مہمانوں نے یہی اور یہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے لیکن انہوں نے یہی اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ماحول اس وقت انوائرنمنٹ اس طرح کی ہے کہ تحریک انصاف کو ایکسکلوڈ کرنے کی بھرپورج جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے ولید اقبال صاحب یہ نون لیگو پاکستان پیپلز پارٹی کہ درمیان جو لفظی گولہ باری ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ جو لفظی جنگ ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے جی میں یہ عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو لفظی جنگ ہے یہ سنجیدہ ہے یا الیکشن کی وہ ہے جسے کہتے ہیں جوش خطابت یہ ان پہ چھوڑ دیں ان سے پوچھیں وہ کیا سکرنا چاہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو ان کو نقصان ہی ہوگا اور ان کو اور بھی نقصانات ہوں گے اور میں آپ کو اپنے جو ہے موقف وہ بیان کر دیتا ہوں کہ تین چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ قابل ذکر ہیں اس سوالے سے نمبر ایک پاکستان کی جو ووٹنگ پاپلیشن ہے تقریباً ساڑھے بارہ کروڑ کی اس میں اب چوالیس پنتالیس فیصد وہ افراد ہیں جو کہ نوجوان سمجھے جاتے ہیں اور اٹھارہ اور پینتیس سال کی عمر کے درمیان ہیں اور وہ میرے اپنے اندازے کے مطابق وہ ان دونوں پارٹیز کے اندر زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے نمبر ایک نمبر دو ان کے پاس وہ بیگج ہے ان دونوں پارٹیز کے پاس کہ سولہ مہینے انہوں نے حکومت جو چلائی اس میں جس طرح سے انہوں نے مہنگائی کا طوفان برپا کیا اور پورے خطے میں جو ہے سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ایون سری لنکا سے بھی زیادہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران ہوئی اور وہ چالیس فیصد کے قریب جو ہے وہ جو ہے اس کے آس پاس جو ہے وہ پانچ گئی ہوئی تھی اور فود انفلیشن اور اس ساری چیزیں لوگ اس سے بہت جو ہے نالاں ہیں اور اس کا جو ہے اثر اس کا جو ریپرکشنز ہیں اس کا بیک لیش جو ہے وہ اس الیکشن میں بیلٹ کے ذریعے اور کیونکہ یہ دونوں آپ جتنا مرضی ہے دوسرے کو وہ لانتان کر لیں لیکن وہ کٹھے تھے اور تیسری بات یہ ہے جو ہماری اپنی اچیومنٹس ہیں پچھلے پانچ سال میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے لے اب تک عوام کو اگر ریلیف دی ہے تو وہ تحریک انصاف نہیں دی جب وہ حکومت میں تھی ان لوگوں نے جو سولہ مہینے میں کیا وہ میں بیان کر چکا ہوں ہمارا منشور جو ہے وہ ابھی تشکیل ہو رہا ہے لیکن ولی دربال صاحب آپ جس سولہ مہینے کے بیلٹج کی بات کر رہے ہیں یہ پورے سولہ مہینے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کہتے رہی ہے کہ ہمیں جو اقدامات اٹھانے پڑے ہیں وہ گزشتہ حکومت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے اٹھانے پڑے ہیں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ کہتے رہیں جی وہ کہتے رہیں لوگوں کو تو ہم یہی بتائیں گے کہ جب ہم موجود تھے اور جتنے مہینے اور جتنے سال ہم وہاں تھے ہماری اچیومنٹس کی لسٹ کافی طویل ہے بارہ چودہ پندرہ چیزیں میں آپ کو دو چار چیدہ چیدہ باتیں بتا دیتا ہوں کس طرح سے ہم نے غریب پرور پالیسی بنائی سماجی تحافظ کی احساس پروگرام کے ذریعے اور اس کے ذہلی پروگرام اور کس طرح اس کو بیمانی سے پاک کیا پہلے ڈاکٹر سنیا نشتر نے کہ آٹھ فارک لوگ اس میں سے نکالے اور پھر کووڈ کو کس طرح سے سنبھالا پھر یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا سہت کارڈ کا ہم نے کس طرح کی ریلیف دی دنیا کی اکانومیز میٹ ڈاؤن کر گئی تھی کووڈ میں اور ہم نے کس طرح سبھالا وہ دنیا کی ٹاپ تھری میں آئیں پھر ہم نے وہ جو آپ کا وہ تھا ریکوڈک والا سیٹلمنٹ وہ کس طرح سے پاکستان کو بچایا کتنے بڑے نقصان سے پھر آپ کا کارکے والا جو تھا اس میں کتنے بڑے نقصان سے پاکستان کو بچایا انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کا آٹھ سوہ ارب روپے کے جو ایکسس پروپٹس سے ان سے کس طرح کی سیٹلمنٹ کی اور میں دیگر بہت میں نے کہا یہ تو میں نے آپ کو چیدہ چیدہ اگرمائی نظیر لغاری صاحب سے ان سولہ مہینوں کے بیگج کے بات کر لیتے ہیں نظیر لغاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو بیان بازی کا سلسلہ پیپلز پارٹی اور نونلی کی جانب سے جاری ہے وہ سولہ مہینے کے بیگج سے جان چھڑانے کے لیے ایک تو یہی ہو سکتا ہے ایک رول جو وہ تین سو تک چلا گیا جس طرح سے اشیاء اشیاء سب کی مہنگائی ہوئی ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر تھا پورے پاکستان میں بہت سی آپ کا اشریعہ سود کس طرح پڑھ گئی تھی آپ کی معیشت کس طرح سے میل ڈاؤن کر گئی تھی یہ ساری طورتی آلے ایک دوسرے سے شاید جان چھڑانا بھی چاہیں تو چھڑا نہیں سکیں گے اس لیے کہ حکومت میں شامل تھے اور دونوں کے دونوں پریٹھے مسائل ہمیشہ رہے ہیں پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ مسائل ہمیشہ نہیں رہے ہیں اور تقریب سے حالات بھی رہے ہیں اور ڈاڈلے بھی پالے جاتے رہے ہیں اور ایسے ایسے ڈاڈلے بھی آتے رہے ہیں جن کا بہم و گمان بھی نہیں کر سکتے فرمایشی وزیراعظم بھی بتتے تھے کہ مجھے بس نام آجے لسٹ میں مجھے پینتاریس دن کے لیے صحیح ڈیر میں وزیراعظم بنا دیں جب لسٹ لگی ہو کہ وزیراعظم کون کنڈلیٹر میرا نام بھی آجائے میں ایمانوں کی گفتگو سنی نون لیگ ایک طرف تو پنجاب میں ایک سو بیس سندے لینے کی بات کرتی ہے جبکہ دوسری طرف وہ باپ پارٹی اور ایم کیو ایم کے سامنے ہاتھ پھلا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ اتحاد کر لو وزیراعظم نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر یہ پنجاب میں پچاس سیٹے نکال لیں تو بھی بڑی بات ہے کیونکہ ہر سروے میں عمران خان سب سے آگے ہیں اور عوام عمران خان کو ہی نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ